پی ایم موڈی سے جڑی پڑی خبر ہے پی ایم موڈی آج راجل سباہ میں جواب دینے جا رہے ہیں کل انہوں نے راجل پتی کے ابھیباشن پر اپنا جواب دیا تھا اور کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا تھا اور کہیں کہیں شیر و شائری بھی انہوں نے ڈالی تھی سمبابنا یہ جتائی جا رہے ہیں کہ آج موڈی پھر سے اپنے چر پرچت انداز میں بولیں گے اور وپکش کے سوالوں کے جواب دے کر انہیں نرطر کرنے کی پوری کوشش کریں گے راجل سباہ میں راجل پتی کے ابھیباشن پر چرچہ کے دوران ماحول کبھی گرم تو کبھی نرم دکھائی دیا اوپ راجل پتی جگدیب دھنکڑ کے انداز کی بھی چرچہ ہو رہی ہے وہ سدن میں کافی گرم تو کبھی نرم دکھائی دیے کانگریس اور بی جے پی سانسدوں کے بیچ تیکی نوک جھوک ہوئی کانگریس نے تا ملکہ جن کھڑگے کی سپیچ کے دوران سباہ پتی جگدیب دھنکڑ کے الگ الگ موڈ نظر آئے اس دوران کھڑگے نے شور مچاتے ہوئے ایک شیر بھی سنایا تو سباہ پتی بھی کچھ شائرانہ انداز میں نظر آئے بڑا حسین ہے ان کی جبان کی زادو بڑا حسین ہے ان کی جبان کی زادو لگا کے آگ بہروں کی بات کرتے ہیں ملی کمان تو اٹکی نظر کھڑانے پر ملی کمان تو اٹکی نظر کھڑانے پر یہ آپ کے پوپر میں جو چند دوست آپ کے بنا رہے ہیں اس کے لئے ملی کمان تو اٹکی نظر کھڑانے پر نبی سکا کر کناروں کی بات کرتے ہیں نبی سکا کے کناروں کی بات کرتے ہیں وہی گریب بناتے ہیں عام لوکوں کو وہی نصیب کے ماروں کی بات کرتے ہیں اور وہی نصیب کے ماروں کی بات کرتے ہیں کھڑکے جی سے پرینہ مل گئی اور میرے میں بھی کچھ شائر جاگ گیا ہے عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا دول چہرے پہ تھی آئینہ ساف کرتا رہا کھڑکے کے بھاشن کے دوران جہاں شیر و شائری چلی تو وہی کئی ایسے موقع بھی آئے جب صدن کا محول بدل گیا کہیں کھڑکے اگریسیف ہوئے تو کہیں اپراسپتی جگدیب دھنکڑ الگ الگ تیوروں میں دکھائی دیئے یہ سانسکرٹی نہیں ہو سکتی کنے کھاتا نے بہی میں کہوں چہرے پہتا ہے یہاں انتناسیل ہاں کھڑکے ہاں کھڑکے ہاں کھڑکے کھڑکے آپ پہلکہ ہاں کھڑکے خوبی موترہ ہاں کھڑکے افغانستان اور جنربی اور کھڑکے چونکے میں یہاں پہتا ہے ہاں مورماریٹی کھگر کہیں انتناسیل کانگریس نیتہ ملکہ جن کھڑگے کی سپیچ کے دوران کئی ایسے پل بھی آئے جب ہسی ٹھٹھولی بھی ہوئی دراصل ملکہ جن کھڑگے اڈانی ماملے پر جے پی سی کی مانگ کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے کہا سبھاپتی جی بہت اچھے ایڈوکیٹ ہیں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ شروع شروع میں میں ہاتھ سے پیسے گنتا تھا پھر مشین سے پیسے گننے شروع کر دیئے اس پر سبھاپتی بولے وکیل والی بات authenticate کرنے کی ضرورت نہیں ہاتھ جوڑتا ہوں میں نے مشین سے پیسے گننے کی بات نہیں کی تھی لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بھی جے پی سی بیٹھائیں گے اتنا کہنے کے بعد صدن میں تھاہا کے گنجنے لگے اور پی ام موڈی بھی ہس پڑے بتانا ایسا تو کچھ نہیں ہوگا میں بھی بہت سی باتیں بتاؤں گا تو ٹھیک نہیں رہے گا چھوڑ دیں ایک مشین خرید ہے اور مشین سے پیسے گننے لگے ایسا میں نے نہیں کہا یہ ساپ ایسا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے پر جے پی سی بٹھا دو گئے یہاں بتاؤں کیا لکھو مجھے معلوم نے بتانا ایسا تو کچھ نہیں ہوگا میں بھی بہت سی باتیں بتاؤں گا تو ٹھیک نہیں رہے گا چھوڑ دیں ایک مشین خرید ہے اور مشین سے پیسے گننے لگے ایسا میں نے نہیں کہا یہ ساپ آدھنیا عدیق جی 2010 میں کامن بیل گیمز ہوئے بھارت کو دنیا کے سامنے بھارت کی یوان سامرت کو پرستط کرنا ایک بہت بڑا احسر تھا لیکن پھر موقع مصیبت میں اور cwg گھوٹالے میں پورا دیس دنیا میں بدنام ہوئے اور جب دنیا میں بھارت کی ارجان شکری کے اُبھار کی تھی سامنے چرچہ کی ضرورت تھی اس صدی کے دوسرے دسک میں ہندوستان کی چرچہ بلیک آؤٹ کے ناتے ہوئی پورے وشو میں بلیک آؤٹ کے وہ دین چرچہ کے کیندر میں آگئے کوئی نہ گھوٹالہ چرچہ میں آگیا یو پی اے کے وہ دس سال کشمیر جے کنیا کماری کشمیر جے کنیا کماری بھارت کے ہر کونے میں آتنگوادی حملوں کا سلسلہ چلتا رہا دس سال ہر نیاغری کا سرچت تھا چاروں طرف یہی سوچنا رہتی تھی کہ کوئی انجانی چیز کو ہاتھ مت لگانا انجانی چیز سے دور رہنا وہی خبریں رہتی تھی دس سال میں جمہو کشمیر سے لے کر نورت اس ٹک ہنسا ہی ہنسا دیشوں کا سکار ہو گیا تھا دس سال میں دس سال میں بھارت کی آواز گلوبل پلیٹ فارم پر اتنی کمجور تھی کی دنیا سننے تک تیار نہیں پردان منتری موڈی اسے ڈوبونے والوں پر بھی سٹڈی کی جائے گی پی ایم کا یہ سمبودھن بتاتا ہے کہ پی ایم نے کانگریس کو اسی کے شبدوں میں جواب دیا ہے کانگریس کے پتن کی کہانی کہتے ہوئے موڈی شارانہ انداز میں بھی نظر آئے انہوں نے دشاند کمار کے شیر کا بھی ذکر کیا اس پرکار کے لوگوں کے لیے دشاند کمار نے بہت بڑیا باپ تک اور دشاند کمار نے جو کہاں ہے بہت فیٹ بیڑتا ہے انہوں نے کہاں ہے تمہارے پاؤں کے نیچے تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں راہول نے سرکار کو گھیرا تو پی ایم موڈی نے آج شہرانہ انداز میں اس کا جواب بھی دیا کچھ لوگوں کے بھاشن کے بات پورا ایکو سسٹیم سمر تک اچھل رہے تھے اور خوش ہو کر کے کہنے لگے یہ بھی نہیں بڑا بہل والے کہ کے لیے کہا گیا ہے بات اچھے دھنک سے کہا گیا ہے یہ یہ کہہ کہہ کر کے ہم یہ کہہ کہہ کر ہم دل کو بہلا رہے ہیں یہ کہہ کہہ کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں وہ اب وہ اب چل چکے ہیں وہ اب چل چکے ہیں وہ اب آ رہے ہیں ایک وشوان سے بھرا ہوا دیش ہے سپنے اور سنکل پہ لے کر کے چلنے والا دیش ہے لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے نراشہ میں ڈھوپے ہیں ایسے نراشہ میں ڈھوپے ہیں کاکا ہاتھرسی نے ایک بڑی مجھے دار بات کہہ ہی تھی کاکا ہاتھرسی نے کہا تھا آگا پیچھا دیکھ کر آگا پیچھا دیکھ کر کیوں ہوتے گمگین جیسی جس کی بھاونہ ویسا دیکھے سین جو ابھی ابھی جمبو کشمیر گھوم کر گائے وہاں نے دیکھا ہوگا کتنے آن بان شان کے ساتھ آپ جمبو کشمیر بہت جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں پیر سکتے ہیں آگا پیچھا دیکھا پیچھلی ستاب دی کے اُترارد میں آگا پیچھا دیکھ جیب پیچھلی ستاب دی کے اُترارد میں میں بھی جمبو کشمیر میں یاترہ لے کے گیا تھا اللہ چوک میں تنہیں گا پھرانے کا سنکل پر لے کر کے چلا تھا اور تب آتنگ بادیوں نے پوشٹر لگائے تھے آتنگ بادیوں نے پوشٹر لگائے تھے اُس ہمائے اور کہا تھا دیکھتے ہیں کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جو لال چوک میں آکے ترنگا پھراتا ہے پوشٹر لگائے تھے اور اُس دن چوبیس جنوری تھی میں نے جمبو کے اندر بری سما میں کہا تھا ہر دیکھتے ہیں میں پیچھلی ستاب دی کی بات کر رہا ہوں اور کم میں نے کہا تھا اور کم میں نے کہا تھا آتنگ بادی کان کھول کر کے سن لے اُس دن میں نے کہا تھا آتنگ بادی کان کھول کر کے سن لے چوبیس جنوری کو چوبیس جنوری کو ٹھیک گیارہ بجے میں لال چوک پہنچوں گا بینہ سیکیورٹی آؤں گا بولیٹ پروپ جیکٹ کے بینہ آؤں گا اور فیصلہ لال چوک میں ہوگا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو لوگ سبح میں آپ نے دیکھا انداز مودی اور آج راج سبح میں کیا ہوتا ہے اس پر بھی رہے گی نظر اور اسی خبر کے ساتھ رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کہیں جائیے گا نہیں باقی کی خبروں کے ساتھ فرن حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے